نمستے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواکت ہے آج بات کریں گے ہم اسنیک پلانٹ کے بارے میں اس کو سینسیویریا بھی کہتے ہیں اور مادر ان لاز ٹنگ بھی کہتے ہیں تو میرے پاس یہ پانچ شہ ورائٹی کے پلانٹ ہیں اور آتے تو بہت سارے ہیں لیکن میرے پاس ایک دو تین چار پانچ ورائٹی کے ہیں یہ ہم جب لے کر آئے تھے نرسری سے تو بہت چھوٹا تھا اب دیکھئے اس کی ہائٹ بھی اچھی ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے بڑے پاٹ میں ریپورٹ کیا ہے تو دیکھئے کتنے پپس نگلے ہیں اس سے چاہیں تو ہم بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں لیکن یہ پتیوں سے بھی گروہ ہو جاتا ہے ایک جیسے بگل میں رکھا ہے تو یہ ایک پتی سے ہم نے گروہ کیا ہے تو یہ سارے پودے اسی طرح سے آپ گروہ کر سکتے ہیں مٹی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ والا پودا ایک پتی بیچ میں ہم نے اس کی کٹنگ لگا دیا تھا تو یہ اب اتنا گھنا ہو گیا ہے دو سائٹ سے یہ پپس نکل آئے ہیں اور یہ دوسری ورائٹی کا اس میں بھی پپس نکل رہے ہیں یہ سیرامک پوٹ میں لگا ہے تو آپ سیرامک پوٹ میں لگائیں یا پلاسٹک پوٹ میں تو تھوڑا سا پانی کا دھیان رکھیں بس دو تین چیزوں کا دھیان رکھیں گے اگر آپ گارڈننگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہی پودوں سے سٹارٹ کریں کیونکہ یہ ہوا کو شد کرتے ہیں انڈور رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں ان میں زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی پڑے گی زیادہ خاد بھی نہیں دینی ہوتی ہے ان کو یہ جب فروری کا مہینہ آئے تب ان میں تھوڑی تھوڑی سی خاد دے دیں کیونکہ یہ زیادہ خاد نہیں مانگتے ہیں فرٹلائجر تو تھوڑی سی خاد فروری میں دے دیں گے تو آپ کے یہ چلتے رہیں گے یہ دیکھئے یہ پودا تھا ہمارا ایک سال پہلے ہم اس کو لے کر آئے تھے دیکھئے اب یہ سائیڈ میں کتنے رنرس نکلے ہیں اب یہ آٹھ پودے ہم تیار کر سکتے ہیں تو اب پوٹ بھی اس کا چھوٹا پڑ رہا ہے اس کے پودے تیار کریں گے اب دھیر سارے اس سے ہم نے تو اس نے ایک پلانٹ بدایا جیسے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور ہوا کو بھی شد کرتا ہے ایک دیکھئے کہ یہ ویرائٹی ہے یہ ابھی نیا ہے یہ ابھی لے کر آئے ہیں تھوڑے دن پہلے تو اس میں بھی بی بی پلانٹ یہ سائیڈ سے دیکھئے رنرس نکلے ہائے تو اس سے بھی دو تھوڑا بڑا ہو جائے گا تب اس میں دو پودے ہم اس سے تیار کر لیں گے ایک اور پودے تیار کر لیں گے تو یہ بس دو تین چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ بہت اس کی لائف ہوتی ہے پندرہ بیس سال اس کی لائف ہوتی ہے کبھی نہیں خراب ہوگا اور آپ اگر کٹنگ کر کر کے لگاتے جائیں گے تو دھیر سارے پودے آپ تیار کر سکتے ہیں اور ان کو انڈور رکھیں ہوا کو شد کرتے ہیں اور اگر ڈائریک دھوپ میں رکھیں گے تو ان کی پتیاں جلنے لگیں گے پانی کا دھیان رکھیں اگر پانی کا دھیان رکھیں گے تو پودا آپ کا کبھی نہیں مرے گا جب بھی پودا آپ کا خراب ہوگا تو پانی اوور وارٹرنگ سے خراب ہوتا ہے یہ پودا تو یہی دو چار چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنے رہیں گے دو گھنٹے کی دھوپ اگر صبح کی دھوپ آج کل جیسے گرمیاں چل رہی ہیں دو گھنٹے کی دھوپ میں رکھ دیں گے تو اچھے چلتے رہیں گے اگر انڈور رکھیں گے بلکل دھوپ نہیں لگے گی تو گروت اچھی نہیں ہوگی پھر چلتے رہیں گے خراب نہیں ہوں گے مریں گے نہیں لیکن ان کی پھر گروت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اور بس یہی سب دھیان رکھنا ہے اور مٹی آپ تیار کریں تو ایک بھاگ کمپوسٹ ایک بھاگ مٹی ایک بھاگ سینڈ اس طرح کی مٹی تیار کریں اور پانی کا دھیان رکھیں اگر زیادہ پانی دیں گے تو پتیاں لٹک جائیں گے جیسے یہ دیکھئے تھوڑا سا زیادہ پانی پڑ گیا تو پتی ایک لٹکی ہوئی ہے اور اگر کم پانی دیں گے تو پتیاں ایک دم ٹائٹ سی رہتی ہیں اور اچھی رہتی ہیں دھوپ میں رکھیں گے تو آپ کی پتیاں جل جائیں گے جیسے دھوپ میں رکھیں گے یہ ایک ایسا پودا ہے کہ انڈور بھی چلتے رہیں گے بس انڈور میں اگر رکھتے ہیں تو پانی پھر دیکھ کر دیں کیونکہ اس میں پانی پھر ایک ہفتے بھی نہیں دیں گے تو چلتے رہیں گے دیکھیں میرے پلاسٹک پوٹ میں لگے ہیں اور سرامک پوٹ میں بھی لگے ہیں مٹی کے پوٹ میں بھی لگے ہیں سبھی پوٹ میں لگے ہیں سبھی طرح کے پوٹ میں اور سب ہی اچھے چل رہے ہیں خوب اچھے ہیں ہیلڈی ہیں تو دو چار چیزوں کو دھیان رکھیں گے تو پودے آپ کی اسی طرح سوست بنے رہیں گے اور دھیر سارے پودے تیار کر سکتے ہیں یہ سب پودے تو آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بغیر دھوپ میں چلنے والے پودے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں بالکنی ہوتی ہیں تو وہاں بھی یہ سب پودے چل جاتے ہیں تو دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے جیسی آرام ٹیک کیئر